اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے کھلے کوچنگ تجاویز کھلے ہوئے سوالات پوچھنے کا فن مضبوط تعلقات کی تعمیر اور برقرار رکھنے مضبوط تعلقات کی تعمیر اور برقرار رکھنے کی تقلید میں سے ایک چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بڑوں کے ساتھ ہو کھلے سوالات پوچھنا ہے بامانہ گفتگو کو فروغ دیتا ہے جب بچوں کی بات آتی ہے تو کھلے ہوئے سوالات انہیں اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور انہیں تنقیدی طور پر سوچنے کی تلغیب دے سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ پوچھنے کے بجائے کیا تمہارا سکول میں اچھا دن گزرا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سکول میں سب سے اچھی چیز کیا تھی یہ زیادہ تفصیلی درعمل کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور آپ کے بچے کے تجربات کی گہری تفہیم کا باعث بن سکتا ہے ایک اور عام واقعہ جو چار سال اور اس سے زیادہ عمر سے شروع ہوتا ہے اور یہ کہ آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑتے ہیں اس ان کے لئے اپنے اظہار کی ایک محفوظ اور کھلی جگہ بنانا ضروری ہے ان پر براہ راست الزام لگانے یا ہاں یا نہیں میں سوالات پوچھنے کے وجہ اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کرنے کے لئے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے کھلے ہوئے سوالات کا استعمال کریں تمہیں کیا ہوا یا کیا آپ مجھے اس بارے میں مزید بتا سکتے ہیں تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے جیسے سوالات پوچھ سکتے ہیں اس سے آپ کو ان کے نکتے نظر سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ زیادہ ایماندارانہ گفتگو کا باعث بن سکتا ہے جہاں آپ کا بچہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں آرام محسوس کرتا ہے ہمدردی اور تفہیم کے ساتھ بات چیت تک پہنچتا ہے یاد رکھیں انہیں ایمانداری کی اہمیت اور ان کے آمال کی ذمہ داری لینے کے بارے میں سکھانے کا موقع کا استعمال کریں اسی طرح آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کھلے ہوئے سوالات رابطے اور قربت پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں گوٹوین برڈ آف کنکشن کے مطابق کھلے ہوئے سوالات آپ کے ساتھی کے خیالات میں دلچسپی اور تجسس تجسس کا اشارہ کر سکتے ہیں یہاں آپ کے شریک حیات کی طرف سے رابطہ رابطے کی بولیوں کے جواب کھلے ہوئے سوالات کی کچھ مثالیں ہیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آج کا دن بہت سخت تھا تم کیسا محسوس کر رہی ہو یا کر رہے ہو کیا تم مجھے اس بارے میں مزید بتا سکتی ہو یا بتا سکتے ہو میں نے جائزہ لیا ہے کہ آج تم بہت خاموش ہو کیا تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہوگی یا گے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے کام کی آخری کام کی آنے والی آخری تاریخ کے بارے میں تناؤں محسوس کر رہی ہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں نمبر چار ہے تم نے ایک نیا مشغلہ آزمانے کا ذکر کیا اس مخصوص سرگرمی میں تمہاری کیا دلچسپی ہے میں اس موضوع پر اپنے نکتے نظر کا اشترا کرنے پر تمہاری تاریخ کرتا یا کرتی ہوں کیا تم اپنے نکتے نظر کو مزید سمجھانے میں میری مدد کر سکتے ہو کوچنگ تجاویز اپنے بچے کو سکول کے دن کے بعد کھلے سوالات پوچھیں براہ کرم وہ سوالات منتخب کریں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور ان سب کو ایک ساتھ پوچھنے سے گریز کریں یاد رکھیں آپ کا مقصد فوری طور پر اگلے سوال پر جانے کی بجائے اپنے بچے کے جواب کو توجہ اور سکون سے سننا ہونا چاہیے فوری حل فراہم کرنے سے گریز کریں گریز کرتے ہوئے سبر اور تجسس کے ساتھ ان کے جوابات تک پہنچنا ضروری ہے اپنے بچے کو ترقی پذیر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتوں پر بروزہ کریں اور ایک قابل احترام اور بھروسہ مند تعلقات کو فروغ دے یہ رہنمات اور خطوط ایک پائیدار اور مضبوط بندھن کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں تمہارے لیے آج کے سکول کے دن کو کس چیز نے خوشگوار بنایا کیا تم مجھے آج سکول میں یا کسی دلچسپ یا خوشی کے لمحات یا تجربات کے بارے میں بتا سکتے ہو کیا تم نے آج اپنی کلاسز کے دوران کچھ نیا سیکھا یا کوئی دلچسپ چیز دریافت کی تم کچھ تفصیلات بتا سکتے ہو آج تم نے سکول میں جن سرگرمیوں اور کاموں میں حصہ لیا ان کے بارے میں تمہیں کیسا لگا تمہیں آج سکول میں یہ کسی چیز کسی چیز کسی چیلنج یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ایسا ہے تو تم نے انہیں کیسے سنبھالا کیا تمہیں نئے دوست بنانے یا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو کرنے کا کوئی موقع ملا کیا تم سکول میں اپنے دن کا سب سے پرلطف یادگار لمحہ بتا سکتے ہو کیا آج سکول میں کچھ ایسا ہوا جس نے تمہارے تمہیں حیران کر دیا تم سکول میں کیا تجربہ کرنے یا سیکھنے کے منتظر ہو ایک چیز کیا ہوئی جو تم نے جو تم اپنے سکول کے معمول کے بارے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کے بعد ہاں یہ امکانات کے دروازے کھولنے والی دو حقیقتیں یہ کسی چیز کو پہچانے یا قبول کرنے کا عمل ہے جو اکثر کسی دوسرے شخص کے ذریعے مواصلات یا عمل کے جواب میں رونما ہوتا ہے والدین اور بچوں کے مقالمے کے تناظر میں اعترافات والدین کا بچے کی توجہی سے سننا اور اس طرح جواب دینا شامل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بچے کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو سکول میں ایک مشکل دن کے بارے میں بتاتا ہے تو والدین اس طرح کے اعترافات کے جواب کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ آج تمہیں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگتا ہے تم مایوسی اور پریشانی محسوس کر رہے ہو اور اس رد عمل سے پتا چلتا ہے کہ والدین فعال طور پر بچے کو سن رہے ہیں اور ان کے احساسات اور تجربات کو تسلیم کر رہے ہیں اعترافات موثر معاصلات کا اہم حصہ ہے کیونکہ یہ اعتماد پیدا کرنے اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دیت کرتا ہے دوسروں کے خیالات اور احساسات تسلیم کرتے ہوئے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کے نکتے نظر کا احترام اور قدر کرتے ہیں کھلے ایماندارانہ مقالمے کے لئے ایک جگہ رکھتے ہیں اکثر والدین کے طور پر ہم غیر ارادی طور پر اپنے بچے کو بہتر کرنے یا ان کے خیالات کو نئی ہدایات دینے کی کوشش کر کے ان کے جذبات یا تجربات کو مسترد کرتے ہیں کر سکتے ہیں جہاں بچوں کو اچھے اخلاق اور مصبت سوچ سکھانا ضروری ہے ان کے جذبات کو تسلیم کرنا ان کے تجربات کی توسیق کرنا بھی انتنا ہی ضروری ہے اپنے بچے کے احساسات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ ہم ان کے نکتے نظر کو سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور یہ کہ ہم ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرتنے کے لئے موجود ہیں اس سے والدین اور بچے میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا ہوتا ہے جو صحت مند جذباتی نشانمہ کے لئے ضروری ہے توسیق توسیق سے مراد کسی چیز کی سچائی درستگی یا تاثیر کی تصدیق کرنا ہے والدین اور بچے کے تعلقات کے تناظر میں توسیق بچے کے تذبات خیالات یا تجربات کو درست اور اہم تسلیم کرنے کے عمل کا حوالہ دے سکتی ہے جب والدین اپنے بچوں کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے احساسات اور تجربات کو سن رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اس سے بچوں کو اپنی قدر کا احساس پیدا ہونے کے کرنے اور اپنے والدین سے زیادہ جڑے ہوئے محسوس کرنے میں مدد مل سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اسے کسی دوست کی سالگیرہ کی تقریب میں مدد نہیں کیا گیا تھا تو ایک توسیق کرنے والے والدین کہہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں برا محسوس ہو رہا ہے اور یہ تکلیفتہ ہے اس کے بارے میں مغمگین ہونا ٹھیک ہے اس قسم کی توسیق سے بچے کو سننے اور حمایت کا احساس دلانے میں مدد مل سکتی ہے والدین اور بچوں کے رابطے میں کم گمشدہ توسیق مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے یہاں ایک مثال ہے فرض کریں ایک بچہ سکول سے گھر آتا ہے اور اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ اس نے ٹیسٹ میں کم گریڈ حاصل کیا ہے جس کے لئے اس نے سخت محنت کی تھی والدین کا جواب ہے تمہیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی یا تم نے بہتری کیوں نہیں دکھائی یہ رد عمل بچے کے مایوس ہونے اور مایوسی کے احساس کو کل عدم قرار دیتا ہے اور اسے یہ احساس دلا سکتا ہے کہ اس کی کوشش کافی نہیں تھی اس کے بجائے والدین کی توسیق سے جواب دینا چاہیے جیسے میں جانتی ہوں کہ تم نے اس پر واقعی سخت محنت کی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ تمہیں وہ گریڈ نہیں ملا جو تمہیں چاہیے جو تم چاہتے تھے ہم غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں ہم اگلی بار بہتر نتیجے کے لئے محنت کر سکتے ہیں اور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو اس بچے کو سننے سمجھنے اور حمایت کرنے میں مدد مل سکتی ہے مزید برا اپنے بچے کے جذبات یا تجربات کو مسترد کرتے ہوئے ہم نادستہ طور پر انہیں اپنے جذبات کو دبانے ہم مستقبل میں مکمل طور پر اظہار نہ کرنے کی تعلیم دے سکتے ہیں اور بات کی زندگی میں بات چیت خود اعتمادی اور تعلقات میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے لہذا والدین کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت فعال سننے ہمدردی اور توسیق کی مشکرنے یہ جذباتی تعلقات اور اعتماد کو مضبوط بنیاد بنانے میں مدد کرتا ہے جو بچے کی مجموعی فلاح و بہبود اور نشونما کے لئے ضروری ہے بارک تعلقات میں اعتراف اور توسیق کو نافذ کرنا ہے اور اپنے بچوں کے اعترافات اور توسیق کے استعمال کی حوصلہ وزائی کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر مشکل یا مکالماتی گفتگو کے دوران اس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے شادی شدہ جوڑوں کے کوچنگ اور شینز کے ذریعے میں نے بات چیت کو تبدیل کرنے میں اعتراف اور توسیق کے قابل ذکر اثر کو دیکھا ہے یہ ہمدردی اور تفہیم کا موقع پیدا کرتا ہے جس سے ایک دوسرے کے نکتے نظر کو سننا اور مشترکہ حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے ان معاصلاتی آلات کے استعمال سے تناؤ کو کم کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے میں نمائع فرق پڑھ سکتا ہے ہماری روز مرہ زندگی سے تسلیم شدہ مثالیں ماں اور بچے کے درمیان مقالمہ یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے پرورش میں اعتراف یہ سب انشاءاللہ ہم یہ پیج نمبر صفحہ نمبر ہم نے آج 38 تک پڑھا ہے 33 سے اور انشاءاللہ کل ہم 48 تک پڑھیں گے کیونکہ یہ مضمون کافی لمبا ہے تو انشاءاللہ ہم 48 تک اس کو پڑھیں گے یہاں تک انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالا اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں